آپ دیکھ رہے ہیں ہندی سیکریٹ انفو چینل کو سبسکرائب کیجئے نیو ویڈیو اپ ڈیٹس کی دنی میں تقریب میں ایک سو پچانویں ملک ہیں اور ہر ملک اپنا پرچم ہوتا ہے پرچم یعنی جنڈا جنڈا کسی بھی ملک کی زقافت یا تاریخ کو ظاہر کرتا ہے ہر ملک کے جنڈے پر کوئی تصویر یا کوئی ڈیزائن ضرور ہوتا ہے اس سین میں ہم چند ممالک کے جنڈوں پر بنے ڈیزائن کے بارے میں جانیں گے کہ ان جنڈوں پر بنے ڈیزائن یا تصویر کا کیا مطلب ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے جنڈگی پاکستان کا جنڈہ سید امیر الدین نے قائد عظم کی ہدایت پر مرتب کیا تھا یہ سبز اور سفید رنگ پر مشتمل ہے سبز رنگ خوشحالی اور مسلمانوں کی اکثریت کو ظاہر کرتا ہے اور سفید رنگ امن کی علامت سمجھ جاتا ہے اور اس کے دریمان میں ایک چاند ستارہ ہے سفید رنگ کا چاند ترقی اور تارہ علم کو اور روشنی کو ظاہر کرتا ہے سعودی عرب کا پرچم کلمہ پر مشتمل ہے اور یہ سبز رنگ کا پرچم ہے اور سفید رنگ میں قرض عظیم الشان کلمہ توی بلکھا ہوا ہے اور اس کی نیچے ایک تلوار ہے جو سعودی فوجی طاقت کو ظاہر کرتی ہے اور یہ واحد پرچم ہے جو کسی بھی موقع پر سرنگوی نہیں کیا جاتا امریکہ کا جنڈا سرخ اور سفید رنگ پر مشتمل ہے اور اس میں تیرہ پٹیاں موجود ہیں اور ایک حصے میں تارے موجود ہیں یہ واحد پرچم ہے جس میں پچاس تارے موجود ہیں یہ پچاس تارے امریکہ کی پچاس ریاستوں کو ظاہر کرتے ہیں اور سرخ اور سفید رنگ کی تیرہ پٹیاں امریکہ کی ان تیرہ کالونیوں کی علامت سمجھ جاتا ہے جنہیں ازاد تسلیم کیا گیا اور اب بات کرتے ہیں بنگلدیش کی جنڈے کی بنگلہ دیش کے جنڈہ سبز اور زرد رنگ پر مشتمل ہے سبز رنگ خوشحالی اور ترقی کی علامت سمجھے جاتا ہے اور زرد رنگ بنگلہ دیش کے ان لوگوں کی قربانیوں کو ظاہر کرتا ہے جنہوں نے بنگلہ دیش کے لیے قربانیاں دی تھی اور آخر میں بات کرتے ہیں کینیڈا کے جنڈے کی کینیڈا کا جنڈہ سورخ اور سفید رنگ پر مشتمل ہے سورخ رنگ ورلڈ وار میں قربانیاں دینے والے لوگوں کو ظاہر کرتا ہے اور سفید رنگ امن کی لامت ہے اور اس میں ایک پتہ موجود ہے جو کینیڈا کی ثقافت کو ظاہر کرتا ہے اگر آج کی ویڈیو ہماری آپ کو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے